بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے گی اس کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ لیں کسی برات کو آپ لوگ صرف آٹھ بار پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ اگر آپ پورے ایکین کے ساتھ اور پاک صاف نیت کے ساتھ کسی برات کو آٹھ بار یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک ہی رات میں ہر طرح کا مقصد پورا ہو جائے گا مثلا اگر آپ کسی جاب کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی ہے آپ باہر کے ملک میں ہیں وہاں آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے آپ کو کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ ریکافٹیں نہیں ریکافٹیں بے شادی جا رہی ہیں اور آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی اگر آپ کو انتحان دینا چاہتے ہیں اپنی شادی کے لیے اپنے رشتے کے لیے یعنی کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کی وجہ آپ لوگ پریشان ہیں تو اس عمل کو آج کی رات پڑھ لیں کسی بھی رات اس کو پڑھ کر سو جائیں صرف آر بار پڑھنے سے اگر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کم میں مجھے کامیابی مل پائے گی کہ نہیں اس مقصد میں کامیابی ہو پاؤں گا کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان ڈار جاتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر وہ سچے دل سے اور نیت اور نیک نیت کے ساتھ اس پاک ذات پر پورا پروسہ رکھ کر کچھ مانگیں گے یہ عمل کریں گے اور پہلے اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقین کریں وہ پروردگار ہے وہ ہمارا حالک ہے وہ ہی ہمارے بگیر ہوئے کام کو سنوارنے والا ہے وہ ہی ہمارے ہر طرح کی مشکل سے مشکل اور نامنگ بین کو ممکن ہم بدلنے والا ہے وہ ہی اللہ ہے جو ہمارے لئے اسانیاں پیدا کرنے والا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس پر رکابٹیں آنے لگتی ہیں اور آپ کو اپنے ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے بہت ہی چھوٹا سامل ہے صبح جب اٹھیں گے تو آپ بہت ہی ریلیکس آنگے بہت ہی پور سکون آنگے کیونکہ آپ کی زندگی کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو چکا ہوگا اور آپ کا حرم نامنگ کام ممکن میں بدل چکا ہوگا وہ عمل کیا ہے کہ سب سے بہلے اس نامل کی فضیلت کے بارے میں جان لیں کہ بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا اللہ کی غیبی مدد آہ ہو جاتی ہے ہر کم میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کی برکت سے حیرو برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر کم میں منافع ہو جاتا ہے نفع ملتا ہے برکت ہی برکت پیدا ہوتی ہے جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے مقصد کے حوالے سے اس سارے کی ساری ختم ہو جاتی ہیں اس عمل کو آپ لوگوں نے جب پڑنا ہے تو اس سے پہلے اول اور آخر دروشِ درودِ عبراہیمی موازولہ درود پڑھ لینا ہے ابل واحر ایک ایک مرتبہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ مرتبہ ان الفاظ کو پڑنا ہے اور وہ الفاظ یہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ من حتمتا بحر رسالتا ویتتہو بن نصری والکوسری والشفاتی رات کو جب بھی آپ لوگ سونے لکھیں تو سونے سے پہلے اول اور آخر درودِ عبراہیمی کے ساتھ صرف آٹھ مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے آٹھ مرتبہ پڑھ کر اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنی ہیں اپنے کسی بھی کام کے لئے کسی بھی مقصد کے لئے کسی بھی حاجت کے لئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاکی رات و رات زبی مدف حاصل ہو جائے گی اور صبح آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی